تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور وہ رجب المرجب کی 26 تاریخ کا سورج گروب ہو چکا ہے اور 27 بھی تاریخ طلوع ہو چکی ہے میراج مصطفیٰ کی تاریخ کون سی ہے اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن جمہور کا قول یہ ہے اکثریت کا قول یہ ہے کہ وہ رجب کی 27 تاریخ ہے آج مجھے واتسے پر ایک مفتی صاحب کا فتوہ بھی پڑھنے کو ملا حالانکہ میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا اسے لوگوں کو لیکن چونکہ صرف دو جملوں میں کہ لوگوں کو اس کی غلط فہمی کا اضالہ ہو جائے یہ اس میں لکھا تھا کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ میراج 27 بھی رجب کو ہوئی بلکہ یہاں تک مفتی صاحب نے لکھ دیا کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ میراج 27 بھی رجب کو بھی میں کہتا ہوں مفتی صاحب اگر آپ کا مطالعہ اتنا قلیل ہے پہلی بات تو کہ آپ کو کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث ہی نہیں ملی تو کم سے کم ہم میراج پڑھنے والوں سے ہی مشورہ کر لیتے لکھنے سے پہلے کہ آپ کو ہم بتا دیتے آپ کو بتا دیتے ہم کے اکثر لوگوں نے لکھا چلیں ہماری طرف نہیں آتے آپ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کو کم سے کم یہ معلومات ہو جانی چاہیے تھی اب میری طبیعت یہ سب باتیں کرنے کا جی نہیں چاہتا کیونکہ برسو پہلے پچانسو مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے پھر بھی بات بار 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 بھئی ریپٹ کر کے لاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے امت کہاں جا رہی ہے قوم کے حالات کیا ہیں بس انہیں انتشاری کی پڑی ہے ثابت نہیں ثابت نہیں اچھا میں ایک بات کہتا ہوں صرف حجت قائم کرنے کے لیے آپ کہتے ہو کہ ستائیس رجب کو میراج نہیں ہے کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے میں سے اتنا کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ دی اسرا بے عبدیہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصہ اللہ دی بارکنا حولہ لنوریہ من آیات بنا انہو هو السمیع المصیر اس کا مطلب کیا ہے قرآن سر پر رکھے اس کا ترجمہ کر دو مفتی صاحب کے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہی تو آپ نے بھی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اور عیف سے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اب آپ مجھے بتائیں چلے یہی تک کہ میراج مان لے اسرا مان لے تو یہ بتائیں کہ جب ستائیسویں رجب کو یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو کس تاریخ کو پیش آیا وہ آپ بتا دیں ہمارے نزدیک یہ واقعہ ستائیسویں رجب کو پیش آیا ہے ہم ستائیس کو منا لیتے ہیں تمہارے نزدیک جس بھی تاریخ کو پیش آیا ہے تم اس تاریخ کو منا لو چلے بھئی واقعہ کربلا کے لیے تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے نا کہ کس دن کب کیا ہوا کربلا کے لیے تو ہمیں محنت کرنی ہے لیکن یہ تو قرآن میں موجود ہے اتنا بھی تو قوم میں فساد برپا مت کرو